آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رات میں سٹارز، پلانٹس، گیلکسیز کو کروس کرتے ہوئے زمین سے آسمان کی طرف گئے اب اللہ نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے لیکن یہ کیسے پوسیبل ہے؟ سجدہ تو اس طرح ہوتا ہے اور کبھی سٹارز اور پلانٹس کو ہماری طرح عبادت کرتے ہوئے کسی نے دیکھا ہے؟ لیکن اللہ نے قرآن میں بار بار کہا ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ کی عبادت کرتی ہیں تو یونیورس کے ان ساری چیزوں میں کوئی نہ کوئی بات کومن ایک جیسی ضرور ہوگی آج سے بہت سال پہلے پوری دنیا کا یہ خیال تھا کہ زمین، ارث ہی دنیا کا سینٹر ہے زمین تو ساکین ہے بیٹا زمین روٹنٹ کرتی نہیں ہے زمین گردش نہیں کرتی لیکن آج سے چار سو سال پہلے گیللیو جو ایک اٹیلین سائنٹسٹ ہے اس نے دو لینزز کو الائن کر کے رکھا تو اسے پتا چلا کہ ایسے کرنے سے دور کی چیزوں کو قریب سے دیکھا جا سکتا ہے چھوٹے لیول پر ٹیلسکوپس دنیا میں پہلے بھی موجود تھے لیکن انہیں صرف فوجی اور سمندری سفروں میں یوز کیا جاتا تھا لیکن گیللیو نے اسی ٹیلسکوپ کو امبروف کر کے انسانوں کی تاریخ میں پہلی دفعہ اس کا روح آسمان کی طرف کیا جس سے اس نے دنیا سے پہلی بار سورج اور چاند کو بلکل قریب سے دیکھا اور گیللیو نے ان ساروں کی موومنٹ کو ابزارو کرنا شروع کیا ایک ہزار تین سو دنیاوں کو اگر ملا لیا جائے اس سے ایک جوپیٹر بتا ہے گیللیو نے دیکھا کہ یہ بھی باقی پلینٹس کی طرح گول ہیں لیکن جوپیٹر کے اوپر جو لائٹ ہے وہ مہینے کے ڈیفرنٹ دنوں میں بلکل بدل رہی ہے اور اس نے دیکھا کہ وینس اور سیٹرن کبھی یہی حال ہے اب یہ سب کچھ تب ہی پوسیبل تھا کہ اگر یہ ساری چیزیں سورج کے گرد گھوم رہی ہوں دنیا کے نہیں گیللیو نے یہ باتیں پوری دنیا کو بتائیں کہ یونیورس کا سینٹر دنیا نہیں بلکہ سورج ہے لیکن اس بات کو سن کر یورپ کے سارے چرچز اس کے دشمن بن گئے کیونکہ اس زمانے کے پوپ کا یہ خیال تھا کہ زمین ہی یونیورس کا سینٹر ہے اور صرف پوپ کا نہیں پوری دنیا کا یہ خیال تھا جس کی وجہ سے گیللیو کو چرچ سے یہ سزا ملی کہ وہ ہمیشہ کے لیے گھر میں بند کر دیا جائے گا لیکن گیللیو نے اپنا کام جاری رکھا اور اس کی ان ریسرچز کو بات میں پوری دنیا نے مانا ایون پوپ نے بھی گیللیو کے مرنے کے تین سو پچاس سال بعد پوری دنیا کے سامنے اس سے معافی مانگی میں پتا چلا کہ زمین یونیورس کا سینٹر نہیں ہے بلکہ یہ سورج کے گرد گھومتی ہے اور سورج بھی کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے بلکہ سورج تو اس کے جیسے عربو خربو سٹارز کی طرح ملکی ہوئے گیلکسی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے اور یہ ملکی ہوئے گیلکسی عربو سٹارز سے بنی ہوئی ہے اور یہ سارے بلینز آف سٹارز ایک ہی سرکل میں گھوم رہے ہیں ہم تو سورج کے گرد گھوم رہے ہیں تو صورت جیسے عربو کھربو سٹارز مل کر کس کے گرد گوم رہے ہیں؟ سوپر ماسیف بلیک ہول اس بلیک ہول نے جو ہمارے صورت سے چالیس لاکھ ٹائمز بڑھا ہے نے پوری گیلکسی کو ایک گول سرکل میں رکھا ہوا ہے جس طرح ہمارے صورت نے زمین جوپیٹر مارس ان سارے پلانٹس کو ایک سرکل میں رکھا ہوا ہے لیکن یہ گیلکسی بھی کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے بلکہ یہ لاکھوں اور گیلکسیز کو ملا کر ایک چھوٹے سے کلسٹر کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے یہ لاکھوں گیلکسیز مل کر ایک کلسٹر بناتے ہیں اور یہ کلسٹر بھی کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے بلکہ اس جیسے لاکھوں کلسٹرز ملا کر ایک سوپر کلسٹر بنتا ہے اور ایسے ہزاروں سوپر کلسٹرز اور بھی موجود ہیں اب آپ نے یہ نوٹ کیا کہ ان سارے سٹارز گیلکسیز پلانٹس میں ایک چیز کومن ہے کہ اس پورے یونیورس میں ہر چیز کسی نہ کسی دوسرے اوبجیکٹ کے گرد کھوم رہی ہے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آسمانوں کی طرف گئے تو انہوں نے بیت المامور میں فرشتوں کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا وہ بھی کسی چیز کے گرد کھوم رہے تھے لیکن گھومدے کا عبادت سے کیا تعلق ہے اللہ نے تو کہا ہے کہ یہ سارے چیزیں عبادت کرتی ہیں آپ کو بتایا اللہ نے یہ بات کس صورت میں کہی ہے حج میں مسلمان پوری دنیا سے اسلام کے سب سے مقدس اور ہولی جگہ کعبہ کے پاس جاتے ہیں اور پار بار اس کے گرد کھومتے ہیں اب اس سرکل کرنے کا مطلب کیا ہے جب مسلمان کعبہ کے گرد کھومتا ہے تو وہ اس وقت اکیلا نہیں گھوم رہا ہوتا بلکہ چاند، پلانٹ، سٹارز، کیلیکسیز، کلسٹرز ساروں کے ساتھ ایک ہی عبادت میں شامل ہو جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہماری طرح عبادت نہیں کرتی بلکہ ہم مکہ جا کر ان کی طرح عبادت کرتے ہیں لیکن اس آیت میں تو لکھا ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ کو سجدہ کرتی ہیں سجدہ کا مطلب صرف ہمارے والا سجدہ نہیں ہے بلکہ اللہ کے نظام کے مطابق چلنے کو بھی سجدہ کہہ سکتے ہیں لیکن اللہ نے اس آیت میں صرف سٹارز، گیلیکسیز اور گرینٹز کا نہیں کہا بلکہ ہر چیز، پہاڑ، درخت، جانور، سب کا کہا ہے یہ تو سرکلز میں نہیں گھومتے ہیں آج سے ہزاروں سال پہلے انشنٹ گریس میں یہ کانسپٹ بنا کہ کائنات کی ہر چیز ایک بہت ہی چھوٹے پارٹیکل ایٹم سے بنی ہوئی ہے جس کو پھر دو ہزار سال تک پوری دنیا بھول گئی لیکن آج سے دو سو سال پہلے اس کانسپٹ پر ریسرچ دوبارہ شروع ہوئی اور سائنسدانوں کی ریسرچ سے پتا چلا کہ ایٹم سب سے چھوٹا پارٹیکل نہیں ہے بلکہ اس کے اندر اور بھی پارٹیکلز ہیں جیسے پروٹانز نیوٹرانز الیکٹرانز پروٹانز اور نیوٹرانز ہمیشہ ایٹم کے سینٹر میں ہوتے ہیں اور الیکٹرانز ہمیشہ ان کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں آلموسٹ بلکل اسی طرح جس طرح پلانٹس سورج کے گرد گھومتے ہیں اور سٹارز بلیک ہول کے گرد گھومتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ کائنات کی ہر چیز چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے کسی نہ کسی چیز کا تواف کر رہی ہے اور جب کوئی مسلمان کعبہ کا تواف کرنے جاتا ہے تو وہ کائنات کی ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز جیسے ایٹم کے اندر الیکٹرانز سے لے کر کائنات کے سب سے بڑے اوبجیکٹس پلانٹس سٹارز کیلیکسیز اور ایون بیت المامور میں فرشتوں کے ساتھ ایک ہی عبادت میں شامل ہو جاتے ہیں ہو سکتا ہے اسی لیے اسلام میں تواف کرنا سب سے بڑی عبادت ہے تو جب سورہ حج میں اللہ نے فرمایا کہ یہ ساری چیزیں میری عبادت کرتی تو یہ ہماری طرح عبادت نہیں کرتی بلکہ ہم مکہ میں کعبہ کا تواف کر کے ان کی طرح اللہ کی عبادت کرتے ہیں لیکن ان ساری چیزوں کا تواف کرنے کا ایک فکس ٹائم ہے اور جیسے ہی یہ ٹائم پورا ہوگا تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے سبسکرائب